نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج کے سسائنکاری انکارکرم میں اور آج ہم پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں اس تماشے کی جو اس سمیت پاکستان میں چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے کرنل آر ایسن سنگ جی اس بارے میں بات کرنے کے لیے کرنل آر ایسن سنگ جو ہے وہ ایکس آرمی ہے اور ایکس رو ہے آپ سواگت ہے کرنل آر ایسن سنگ جی نمشکرس 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 آپ یہ پاکستان میں اس وقت گھڑی گھڑی بدل رہا جو تماشا چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں مجھے آپ نے بلا کے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے اور وہ اس لیے اس لیے کہ میں نے ہاتھ سے کھولی دو ہزار آٹھ کی بات ہے میں نے یہ کتاب لکھی تھی the military factor in پاکستان جی 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 under the ages of observer research foundation ٹھیک ہے تو میں جب یہ پورے گھٹنا کرم دیکھ رہا ہوں تو شروعات سے لے کے 47 سے لے کے آس تک تو ایک عجیب نئی پہلو اُبھر کے آ رہی ہے ہم نے یہ تو دیکھا تھا پہ شروعات میں کس طرح سے بیروکریٹس ان ارمی گنگ ڈاپ against politicians کس طرح سے امریکہ نے ایوب کو پرومٹ کیا you know just to push in seato and sento پھری آیا کھان جو ہے ان کی کتنی اہنیت تھی ایوب نے basic democracy ڈیموکریٹس ہی انہوں rubbish west minister style of democracy انہوں نے basic democracies کو introduce کیا اور یہ تمام جو وہاں پہ کو ہوتے رہے ہیں اور supreme court ہر کو کو justify کرتی رہی ہے اور وہ ایک ان کا بڑا وہ favorite ایک وہ ایک وہ ہے وپ ہے you know legal whip called doctrine of state necessity تو جب بھی آرمی فوج کو take over کرتی ہے اور وہ جب چناؤتی دی جاتی ہے court میں تو وہ جو arguments ہیں سر وہ شروعات ہو جاتی ہے 1947 سے 1947 میں ہم ہم ایک state ہم ایک نیا nation state بنے اور اس کے بعد سے ہمارا یہ ہوا پھر ایسے ہوا پھر 8 سال constitution نہیں بنا پھر حالات بگڑ گئے پھر کچھ یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے ایوب نے take over کر لیا پھر یایا نے کیا پھر وہی چیز ہوا ٹھیک ہے نا وہی 47 سے ہی مشارف کے بھی time میں بھی ایسے ہی ہوا تھا تو تقریباً یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس سمائے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوئی کا تھی اس میں تھی president prime minister اور آرمی ٹھیک ہے یہ تینوں مل کے پاکستان کو چلاتے تھے depending on the situation اس کا جو relative weightage ہے وہ کھٹا بڑھتا رہتا تھا اور اس میں کوٹ جو ہے وہ ہمیشہ وہ آرمی کے ساتھ ہوتی تھی لیکن اب آپ دیکھئے کہ president عالوی جو ہیں عمران سے ملنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے ایک پیلر جس کو پہلے مانتے تھے وہی ایک اس prime minister سے ایک former prime minister سے ملنے جا رہا ہے جو کی حوالات میں ہے تھا ٹھیک ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو آرمی جو تھی وہ پوری political class کے خلاف ہو جاتی تھے پوری political class کے خلاف اور پھر یہ جو یہ ملہ والی جو parties تھی ان کو یہ prop up کرتی تھے and the jamaite islami was always i mean jamaite islami جو کی mother organization ہے وہ ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ رہی ہے یہاں تککی صاحب جب اکھتر کی لڑائی ہوئی کے بعد جب ان کی وہ شکست ہوئی جب ادس شکست تو بڑی آوازیں اٹھنے لگی بھوٹو نے بھی سرکمنون کو ان کی اوقات دکھانے کی کوشش کی انہوں نے ایک کو neutralize کرنے کی لئے federal security force بنایا لیکن پھر کون آیا سپورٹ میں آرمی کے وہ تھا jamaite islami انہیں نے کہا یہ ٹیلی ویژن پر یہ surrender ceremony یہ دکھانا بند کرو اور don't demoralize the army لیکن آج آپ دیکھئے وہ جو جو ملہ کلاس جو ہے ایک بہت بڑا ورگ وہ عمران کے ساتھ ہے تو یہ بھی یہ بھی ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے آرمی نے تو تیرکے لبیک کو use کیا بریلوی اس کو radicalize کیا عمران کو power میں لانے کے لئے اور وہ وہاں سے یہ جو آپ کے مسلم مسلم league جو ہے پی اے میل اس کی شاک گھٹی گئی اور عمران کا برجس بڑھتا گیا لیکن ابھی یہ ایٹیہاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ جو مل political parties ہیں وہ آرمی کے ساتھ الائنڈ ہو گئے اور وہ یہ وہ لوگ ہے جو کی ہم کسی نہ کسی روپ سے سفر کیے آخر بتائیے کہ بے ناظیر بھٹو کو کسی نے مارا تھا ٹھیک ہے کسی نے تو مارا تھا اس میں اس میں کہا جاتا ہے کچھ آرمی کا بکہ کبھی یہاں تھا جل فکار علی بھٹو کو انہوں نے لٹکا آرمی نے ہی لٹکایا تھا امریکہ کے کہنے پہ آپ کو معلوم ہے نوار شریف کے ساتھ کیا ہوا تو یہ کیسا ملک ہے کہ کب کون کس کے ساتھ ہو جائے کب اس سے الگ ہو جائے کچھ پتہ ہی تھی چلتا ہے ایک بات اور اس نے آپ کو آپ کی بات کوئی سپلیمنٹ کر دوں یہاں پر جو جماعت اسلامی کے جو ابوالالہ مودودی تھے انہوں نے زیادہ الحق کے وقت پہ جو کونسٹیوشن بنا تھا نائنٹین سیونٹی تھری میں اس میں جو چینجز کروایا تھے وہ ابوالالہ مودودی نے ہی کروایا تھے جو فاؤنڈر تھے جی 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 ان کے کہنے سے ہی وہ سارا کا سارا ہوا تھا حالانکہ he did not live very long after that نہیں تو اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا دیکھیں مودودی آپ کو معلوم ہے یہی دیوبندھ کا پروڈکٹ تھا بھارت کے ہی دیوبندھ کا پروڈکٹ تھا وہ چلا گیا پرکستان وہ ہیڈراباد کا پروڈکٹ تھا وہ دیوبندھ سے تھوڑا الگ تھا اچھا اینیوے لیکن وہ ایک بہت بڑا ایڈیو لاغ تھا اور وہ تو انٹرنیشنل ایڈیو لاغ ہو گیا نا اس کا تو پورا ہاں ایڈیو لاغ اس کے ایران کے ایران وغیرہ سے بھی اس کے کافی مطلب تعلقات تھے ٹھیک ہے نا مودودی کے اور زیاو لاغ تو جیسے as the book prizes کہیں جیسے کوئی function ہوا کوئی competition ہوا تو زیاو لاغ as book prizes مودودی کی کتاب دیتا تھا تو یہ جو وہ خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس بار صاحب جو یہ supreme court کا جو یہ روئیہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ یہ میں نے پاکستان پہ تب ہی نہیں دیکھا اس کی ایک جھلک 2007 میں افتکار چودری جو مشرف کے خلاف جس نے مورچہ کھولا تھا اس کے بعد سے اور سرجل صاحب دیکھیں ایک بڑا interesting کچھ parallel ہے بھی ہمارے جوڑی شری کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ سب جو ہو رہا ہے یہ جو ان کا کیا نام ہے جو بندیا جسٹس عمر عطا بندیا ٹھیک ہے نا بندیا 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 ان کی ساس جو ہے وہ بیڈی آئی کی ممبر ہے ہاں اور یہ بھی یہ بھی اس وقت مجاک چل رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ صاحب کی یہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان تو وہ اپنی ساس کے کہنے سے چل رہا ہے ہاں جی وہ ابھی تمام وہ ان کے وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ 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 گھوم رہے ہیں ادھر ادھر اب کتنے جنین ہیں نہیں جنین ہیں میں اس پہ میں میں کیسے بتا سکتا ہوں لیکن کافی ہو رہا ہے کہ ان کی ساس کی جو باتچیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو جسٹس عمر عطا بندیا جو ہے وہ کولمبیا میں انہوں نے پڑھا ہے امریکہ میں انہوں نے بھی کیمریز میں پڑھا ہے اور کچھ بارسٹری بھی پڑھی ہے لنڈن میں تو اس معاملے میں تھوڑا آپ ہماری ہاں سے پیرلل آپ دیکھیں گے اور وہ یہ بھی پچھلے ہی سالہ ہے یہ 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 پیرلل ہے ٹھیک ہے نا یہ سب 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 یہ سب نالائک لوگو ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیا ہے کہ اٹھائیس مارچ کو اس سال ایک وجابتہ ایک پارلیمنٹ میں ریزیلیشن اگلیس جوڈیشیری ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے پاکستان میں اسی اٹھائیس مارچ کو ایک ریزیلیشن ہوئی کہ بھائیہ آپ ہمارے لیگزلیٹیو کے کام میں آپ دکھلا نازی نہ کریں تو یہ یہ وہ تو انہوں نے بنایا تھا نا بل جو 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 پریزیڈنٹ نے واپس کر دیئے جی جی پھر پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ اس نے آپ پول کروائی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو انہوں نے ڈیریکشن دیا یہ چھے اپریل کی بات ہے اس کو بھی انہوں نے کھاریج کر دیا اس کے بعد ایک ایک جسٹس نکوی تھے جن کے نہیں ایک نکوی کانٹرورسی ہوئی انہوں نے ایک جسٹس سید المظہر کے خلاف کچھ شکایتیں کسی کرپشن کے اور اور دو ججوں نے سپریم کورٹ کو لکھا کہ بھائی وہیں ایسی سپریم کورٹ کے ججز نے کہ آپ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائیے اور اس کرپ جج پر اس پر کروائی کیجئے اس کی تحقیقات کیجئے تو کیا کہنے کا میرا تاتپر ہے کہ یہ جو اچانک آپ جو رویہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے سپریم کورٹ کا ایک تو اس میں it has got some very uncanny parallels ہمارے اس کے اور کیونکہ دیکھیں میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ کچھ ہوا جب چلتی ہے نا تو سب کونٹینینٹ میں کبھی کبھی ایک سی ہوا چلتی ہے and then this 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 has been my reading and so this is something very new that is happening with the supreme کوٹ تو سپریم بندیا صاحب جو ہے he is totally i mean he is pitch against arme اب میں نے سنا ہے کہ پرائی مینیسٹر گئے ہیں تو وہاں پر بلکل رومانٹک وے میں چیف جسٹس نے ان سے بات کی سپریم کورٹ کے جو جس آپ سے تھے بڑی رومانٹک وے میں nice to see you you know here at that type of nice to see you really 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 please restore please please restore ہاں ہاں یہ 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 سب چل رہا ہے تو تو کہیں پہ یہ کانسپیریسی بڑی گہری ہے ٹھیک ہے نا جس کو پپیاں جھپیاں چل رہی ہیں جے پپیاں جھپیاں چل رہی ہیں لیکن ایک چیز جان دیجئے سر کی اگر یہ افخان is free اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور nothing happens to him اور یہ پاور میں وہاں جاتا ہے تو یہ آپ سوچو یہ جو باقی جو ہیں یہ پی 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 اور اس کا یہ مسلم لیگ اور ان کا یہ شاہ بات شریف کا یہ کیا دہل میں کمیل میں ڈاؤٹ ہے تو ایدر بے سر پاکستان جو ہے نا پاکستان میں دستھرتا کبھی آتی نہیں سکتی ایک ایسے دور پہ یہ پہنچ گیا ہے ایک ایسے دور پہ دو باتیں یہ جو امران خان جو کھڑا ہوا ہے آرمی کے سامنے اور اس کو پبلک سپورٹ مل رہا ہے یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ آرمی کے سامنے کھڑے ہونے والے کو کبھی پبلک سپورٹ کیاں ملتا نہیں ہے نورمی یہ دیکھا گیا ہے جب یا تو پھر وہ بہت انپاپلر ہو جائے جیسے کی یا یا خان جب ہار گیا تو انپاپلر ہو گیا یا ایوب خان سپیسٹ کا وار ہار گیا تو انپاپلر ہو گیا یا مشرف کا بہت لمبا چل گیا تو وہ انپاپلر ہو گیا تو اس وقت تو یہ ہو جاتا ہے لیکن نارمل کورس میں آرمی کو پبلک کا فل سپورٹ ملتا ہے اسپیشلی پاکستانی پنجاب میں اور میرا ایک میری اس میں ایک خیری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میری ایک خیری یہ ہے کہ آرمی نے ہمیشہ اپنے آپ کو ناکیول تیریٹوریل فرنٹیئر کا گارجن پروجیکٹ کیا لیکن ساتھ میں انہوں نے اس کو اپنے آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر کا بھی گارجن ہمیشہ آپ کو پروجیکٹ کیا اور اسی کے مطالق انہوں نے بعد میں اپنی آرمی کا موٹو اور چینج کر کے اس کو ایمان طفعہ جہاد سی سبیل اللہ کیا سیاہ الحق کے زمانے میں لیکن جو پولٹیکل کلاس تھا وہ اس کو کبھی گراب نہیں کر پایا عمران نے اس مینٹل کو گراب کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ اور ترہ ترہ کی باتیں کر کے ملوں کا انڈورسمنٹ لے کے ایک تکفیری جہاد ٹائپ کا جو چل رہا ہے بگل میں افغانستان میں اور میڈل ایسٹ میں اس کا ایک پروپوننٹ بنا کے دوسروں کو ایک طرح سے یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب کی میں زیادہ بڑا اسلامی ہوں میں زیادہ اچھا مسلمان ہوں کر کے اس نے یہ جو اور چونکہ آپ کی ملٹری والے جو جرنیل ہیں ان کی عزت شہرت لگاتار گھٹی رہی ہے ان کے کرپٹ ایکٹ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سفلتہ پوروک اس آئیڈیلوجیکل فرنٹیر کا گارجین پروجیکٹ کر لیا ہے جو کی آج تک کیول ملٹری کی مناؤپلی تھی اور اس لیے یہ اس کو چیلنج پر پا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی سپنی نہیں دیکھیں اس کا میں یوں دیکھتا ہوں اس کو کی جو اوکسفورد جس کو کہتے ہیں اوکسفورد فنڈ کرتا رہا ہے مدرسہ حقانیہ جس کو بولتے ہیں جس کو مدرسہ حقانیہ کو تو وہاں سے سارے نکلے ہیں ٹھیک ہے نا اور انہی کو ایز ان انسٹرومنٹ جو ایکسٹرنل پاورس ہیں اس کو استعمال ان کو کرتی رہی ہیں چاہے وہ تالیبان ہو افغانستان کا یا آپ کے جو پاکستان آرمی جو ہے تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لڑنے وڑنے والے یہ نہیں ہے جس کنونشنل وار کیام اور آپ ایک ہتر کی پیٹن کی لڑائی کی جو ہم ہم ایمیجن کرتے ہیں یا اس کی کلپنا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی لڑائی ہم ہوگی نہیں اور انہی کے تھوڑ وہ لڑتے آ رہے ہیں ابھی تک اور ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے جیتی آپ کو معلوم ہے وہ تو کہتے بھائی کہ ہم نے تو ایک سوپر پاور کو ہمبل کر دیا تو اس میں سے یہ جتنے لوگ تھے ان کو گلوبل جہاد کے لیے ریز کیا گیا تھا پھر میں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا آپ کے ساتھ کہ دیکھئے پاکستان کوئی بھی جہادی پاکستان کے لیے نہیں لڑتا ہے وہ اسلام کے لیے لڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسلام کے لیے لڑتا ہے جیسے ہمارے بھارت میں جب یہ انفیلٹریٹ کرواتے ہیں کسی کو تو یہ مطلب یہ کوئی کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں وہ پاکستان میں وہ مر کے ہی یہاں سے جاتے ہیں جہاد کے نام پہ اور جو بھی ہے ماں کے نام پہ تو کہنے کا تات پر ہے کہ ان ایلیمنٹس کو ان کو موبیلائز کیا ہے عمران خان نے یہ جاننے کی اور آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا آپ کا بلکل ریڈنگ صحیح ہے کہ پہلے کبھی پنجاب میں یہ حملے نہیں ہوتے تھے بہت کب suicide bombers تو آپ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوا کہ پنجابی کوئی suicide bomber بکے اور یہ جو پشتون جو لوگ ہیں یہ روتے تھے کہ تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ گالی دیتے تھے پہلے بھی تو تحریک تالیبان پاکستان نے بولا کہ لڑے ہم کٹے ہم اور امریکہ اور کینیڈا میں جنرل صاحب اپنا گھر بنایا ہے یہ کب تک چلے گا تو انہوں نے پھر اس پر جب یہ مشرف صاحب نے جب اپنا بلکل ٹرنکٹ ہو گئے جب دوگلہ پن کیا ان کے ساتھ جب آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے پہلے نائن ایلیون کے بعد میں تو یہ سب کے سب ان کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے نہیں پاکستان آرمی ہی ہمارا دشمن ہے یہ گلوبل جہاد کے راشتے میں سب سے بڑا بلوکٹ ہے تب ٹی ٹی پی کے آپ کو معلوم ہے کس طرح سے آرمی پبلک سکول پہ حملہ کیا ہے صاحب مطلب یہ نفرت کی حد ہے سنجد ڈکسی صاحب یہ نفرت کی حد ہے کہ آپ بچوں کے آرمی کے جو پرسنل ہے ان کے سکول میں آپ حملہ کر دیں ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نفرت کبھی وہ نفرت کہیں گئی نہیں ہے اور تحریک تالیبان پاکستان کے میں اگر اس طرح کی نفرت ہے تو وہی نفرت آپ کو افغان تالیبان میں بھی وہ ٹھیک ہے وہ دوسرے کارنوں کے لیے وہ وہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوں کہ وہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کی ساتھ گاٹ یہ تو ان ایلیمنٹس کو ان ایلیمنٹس کو عبران خان نے اکٹھا کیا ہے اور آرمی کا بھی یہی آروپ ہے کہ ابھی جو اتنی ساری روز حملے ہو رہے ہیں میجر جنرل تک مارا گیا ہے وہاں پر کہتا ہے اس کے پیچھے یہ عبران خان کا ہاتھ ہے تو ایک تو یہ پہلو ہے اور دوسرا پہلو سر یہ ہے کہ یہ جو رشیا یوکرین کانفلکٹ ہے نا یہ ہر کنٹری پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ہر جگہ آپ ریجیم چینج کا آپ اس طرح کے ریجیم چینج یا جو لوگ یا کسی کو پروپپ کرنا اب اس نے تو یہ کھل کے سامنے آگیا ہے اس نے رشیا کی تاریف کی بھارت کی تاریف کی بھارت کی حوصلے سے یہ اتنے آگے تک نہیں جاتا ہے بھارت تو یہ دو تین فیکٹر ہیں اور جہاں تک کہ پنجاب کی سوال ہے پنجاب اور آرمی کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب جیسے پنجاب ریجیمنٹ ہے اس میں تو ہنڈرٹ پرسنٹ پنجابی تھے پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی پہلے تو خائبر پکتون کھوا تک ہی اس کا ورجس تو تھا ایمیران خان کا پنجاب میں بھی اس کا ورجس ہے کیونکہ یہ جو بریلوی تھے وہ traditionally نواز شریف شریف بردرس کے مسلم لیگ کے سپورٹر وہ سارا کا سارا شفٹ آرمی نے کروایا تھا تو آرمی ہز رن اوٹ آف ایٹس ٹرکس آرمی ہز رن اوٹ آف ایٹس ٹرکس آرمی ہز رن اوٹ آف ایٹس ٹرکس اب اس کا تو ابھی ابھی کلی بلوچستان میں پھر ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا جس کو یہ امران خان کے چکر میں وہ ہائلائٹ نہیں ہوا تو ٹوٹل تو یہ ان کے تین چار سو لوگ مارے جا چکے ہیں پاکستان آرمی کے اخیلے پولیس تو الگ ہے اس کے اور میں یہ دیکھتا ہوں جب ہمارے یہاں اس کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کی ایک اسٹیبل پاکستان جو ہے وہ بھارت کے حق میں ہے آپ کیا اس سے سہمت ہے ہم نے کونسے ٹھیکا لے رکھا ان کو اسٹیبل رکھنے کا پہلے آپ ان کو ایک آپ پہلے ان کو پاکستان بنوا دو اور پھر آپ ایک گارنٹی دے دو کہ ہم آپ کو اسٹیبل رکھیں گے یہ مجھے یہ لوجیک آس تک سمجھ بھی نہیں آئی ہے اور یہ ہوگا اب پاکستان جب اسٹیبل ہوتا ہے تو چھبیس گیارہ ہوتا ہے وہی کہہ رہا ہوں سر چھبیس سے گیارہ ہی نہیں ہوتا ہے پاکستان جب اسٹیبل ہوتا ہے تو نو ہی گیارہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو میں بتا دوں میں اپنی کتاب میں میں نے لکھا ہے ایک جنرل محمود احمد محمود احمد سویمبر دو ہزارے گیارہ میں امریکہ پہنچتے ہیں اور پورے پینٹاگون اور یہ تمام وائٹ ہاؤس میں سیوریل میٹنگ سکتے ہیں تنرل محمود ایسی تو انہوں نے جو جو ڈینیل پرل تھا جانللسٹ والس ٹیٹ جانلل ک انہوں نے خون کروایا کیونکہ اس بات گڑ کرنے والا تھا کہ پاکستان آئے صاحب کیا ہاتھ تھا ڈینیہ محمود میں اور وہ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ محمود احمد had transferred I think 1 lakh 1 lakh dollars یہ اتا کے کاؤنٹ لیں جو مین کانسپیریٹر تھا تو یہ تو یہ گلوبل جہاد کے سب سے بڑے پلیئر ہیں اور یہ سب امریکہ کی اشارے بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس پورے ابھی پرکریا میں آپ نے کوئی امریکہ کا سٹیٹمنٹ سنایا سر ایک بھی بریٹین کان بھی نہیں پاکستان آرمی is an outpost of the americans let me tell you اور آج سے نہیں آپ کتھی ہاتھ دیکھ لو ان کا close cooperation کا اچھا کسی بھی آپ سینئر آفسر کا آپ اس کا course details دیکھ لو minimum اس نے دو course ضرور کیا ہوگا امریکہ میں جا کے minimum minimum دو course اور یہ تو یہ ان کے تعلقات اسی سمجھ شروع ہو گئے تھے میں نے بولا نا ایوپ کو جب انہوں نے they insured کی ایوپ ایوپ ٹیکس آور اور اس کے بعد سیٹو سینٹو آ گیا because that suited اور آپ کو معلوم ہے یاہیہ کھان جو کہ that you know that famous ریپروچ جو ہوا تھا یو ایس اور چائنا کے بیچ میں the link was یاہیہ کھان تو ہندوستان میں لوگ اس بات کو ان linkages کو نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو it is an outpost ابھی صاحب آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ terrorist state ہے پاکستان اور یہ آپ جنرل باجوا کو ریوینگ آفسر بولاتے ہو سینڈہس میں passing out parade کے لیے ابھی جس ایک دو سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہے تو اس بات کو اس بات میں ہندوستان کے لوگ سمجھ لے لیکن بات اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ stable پاکستان انڈیا میں کس طریقے سے سر مجھے کوئی سمجھا دے اور پھر آپ ہی کے پروگرام میں میں نے سنا کہ بھائی یہ بھی یہ مان لیجیے کہ پاکستان ٹوٹتا بھی ہے تو کس طریقے سے ٹوٹتا ہے وہ بھی نرمر کرتا ہے اگر سندھ اور پنجاب انٹیکٹ رہا تو پھر ہم تو وہی رہ گئے ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے سندھ ٹوٹنا چاہیے جس سے ان کا جو ہے وہ سی ایکسس بندو ساری بدماشیاں پنجاب سے ہوتی ہیں پاکستانی پنجاب سے یہ سارے پاکستانی پنجاب والے جو ہیں یہی سارے problem creator اور یہی سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹ دکھا کے بھاگتے ہیں میں ایک چیز اور آڈ کر دوں گورا آرہی آپ میرے پروگرام پر کل کہہ رہے تھے بڑی انٹریسٹنگ بات کہا کہ 93000 جو تھے جنہوں نے سرینڈر کیا وہ سارے پنجابی تھے اگر وہاں پہ 93000 میں جانا پسند کرتے وہ سرینڈر نہیں کرتے اتنی آسانی سے یہ پنجابی آرمی کا کریکٹر ہی بس سرینڈر 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 ہے نہیں وہ ان کی بات صحیح ہے اور میں آپ کو جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو کچھ ایسے میں I was fortunate کہ I met a group of hundred retired and retired and some serving offices place I won't tell you ٹھیک ہے اب میں تو I was posing as a journalist ٹھیک ہے اور جو مجھے اپنے لوگ جانتے تھے ان کو کہا بھائی دیکھو میرا as far as you are concerned you don't know me I am a journalist covering this whatever it is to میں نے ایک جنرل ساحب سے پوچھا اچھا that general had commanded a division in Saudi Arabia پاکستان کی division ہوتی تھی Saudi Arabia اور لمب چوڑا پشتون تھا شام کو مجھے یاد ہے باریش ہو رہی تھی اور ایک pool side party تھا اس میں اور میں بھی اپنی whisky پی رہا تھا پھر میں کہا کہ یہ سند سند رجمنٹ اس میں سارے سندھی ہو اس میں بھی 85% پنجابی ایسا کیوں سر یہ سندھی ہے نا وہ ہوم سکھ پیپر ٹھیک ہے نا یہ وہ ہوم سکھ پیپر اور پھر میں پوچھے سر یہ بھلو چیستہ اس میں بھلو اس میں 90% ہم لوگ پنجابی تو ان کا قطر نہیں وہ they don't make good fighters تو یہ mindset ہے پاکستان پاکستان آردی ٹھیک ہے نا تو میں نے جیسا کہا کہ پورا یہ دیش ٹکا ہوا وہ تھا آرمی اب وہ کروڈ کرنے لگا ڈکشت صاحب تو کولیابس تو کرے گا ہی یہ کولیابس کرے گا اگلا پرشن پوچھنے سے پہلے میں درشکوں سے ان روح کر لوگ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اس کو شیئر کریں ساتھ میں ہمارا ملین سبسکرائبر چیلنج اس وقت چل رہا ہے بیس تاریخ تک ہم کو ایک ملین سبسکرائبر پہ پہنچ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے چلتے ہوئے لنکس سکرائل ہو رہے ہیں وہ دسکرپشن میں بھی دیئے ہوئے وہاں پر جا کر تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ پاکستان یا ٹوٹے گا تو کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹے گا کیونکہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ بہت سارا حصہ خیبر پختون خواہ کا تو ان کے کنٹرول سے آرریڈی باہر ہے کوئی کہہ رہا ہے تیس پرسن کوئی کہہ رہا ہے پچاس پرسن ابھی سوارٹ ویلی کی ریپورٹ آئی تھی کہ سوارٹ ویلی واپس چلی گئی ہے ٹی ٹی پی کے قبرے میں اور ٹی ٹی پی سے جو کچھ ہو رہا ہے اور آج میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ سوارٹ ویلی میں جب امران خان کو چھوڑا گیا تو وہاں سیلیبریشن ہوئے چل رہا ہے بہت ساری جگہوں پر سیلیبریشن ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امران خان پرسن رائٹ نو اور مجھے آپ کو دھیان ہے ایک چیز پر یاد آپ کو دھیان ہے کہ جب امران خان کو ہٹایا گیا تھا تب ہم لوگوں نے خاص طور سے جو نولیجبل لوگ تھے انہوں نے بھارت میں بڑا شوک منایا تھا یہ آدمی جو ہے پاکستان کو ڈبونے کے لیے بیسٹ تھا اس کو اس کا ہٹنا بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اگر یہ ختم کیا دونوں آلت میں پاکستان کو تو ٹوٹ نہ ہی ہے تو کتنے حصوں میں ٹوٹ نہیں میں دیکھیں میں ایک بات تیہ ہے کہ بلوچستان تو بلکل الگ ہوگا اور بلوچستان کے الگ ہونے میں الگ الگ طاقتیں الگ الگ اس میں اپنے رول ادا کریں گی امریکن کبھی چاہیں گے چائنیز کا کوئی چائنہ پاکستان اکنومی سفل ہو اگر اپنے پوش کمز تو وہ نہیں چاہیں گے دوسرا ہے کہ رشیان آلسو ڈا پریزن ڈا پریزن ڈا ٹیریا ٹھیک ہے آپ کو جی زیادہ دور وہ نہیں ہے آپ کا جو آج سدان میں ہو رہا تو رشیان آلسو ڈا پریزن یہ جی پولیٹکس کا پورا اس کا فلکس دیکھیں تو بلوچستان تو الگ ہوگا سا اب رہ گیا کی سندھ 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 ندھی تک کہ الاقہ ہمارا ہے ہاں 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 اور نہیں ایسے بھی ان کو کبھی بھی ایموشنلی بلکل بلکل یہ بات صحیح ہے کہ ان کے جو ان کے جو ٹریڈیشن ہیں ان کا جو رہن سین ہے وہ اتنے اتنے کوشیسوں کے باوجود بھی سندھی ریڈیکلائز نہیں ہو پائے آپ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک ہم نے کبھی کسی سندھی کو یہاں پکڑا ہے کو infiltrator کو not one آپ نے کبھی سندھی کو وہ suicide bomber آپ نہیں تکھیں کوش سندھی بنا ہے پنجابی اور کچھ پشتون پنجابی پنجابی تو بہت وہ تو بڑا سیانہ ہے سیر وہ تو وہ خود توڑی پنتا تھا وہ زیادہ نہیں کوئی یوز کرتا تھا پشتون کو لے اسی لیے اتنی نفرت ہے پشتون کو ایک وہ شیر ہے نا کہ ایک لمحا تو ملے امن زندگی عالم اسلام ہوئی جاتی ہے تو یہ جو ہاں تو وہ ہی والی بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ مطلب لیوی زندگی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں تو آپ ریجن میں دیکھنے کو ملتا ہے تو انہیں بہت تکلیف ہے اور ایسا نہیں ہے وہاں پہ اور بہت چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے بھی آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ بھی درشق سمجھ لیں کہ ابھی کیا ہوا ہے کہ چائنیز کو بھروسہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی ان کے چائنہ پاکستان اکنومی کالیڈور کو سکتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز انٹریس پہ کتنے سارے حملے ہو رہے ہیں اور ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے افغانستان میں کہ تالیمان نے سارے کیے چائنہ سے لیکن وہاں اسلامی اسٹیٹ خوراسان بار بار وہ بھی حملہ کر رہے جیسے کابل کے ہوتل پہ چائنیز پر حملہ کیا ایک ان کو یہ وارننگ دینے کے لئے کہ یہاں پر آپ بلکل آپ انویسٹ وقت کیجئے ٹھیک ہے اور اسلامی اسٹیٹ خوراسان کا کیا ہے کہ اس میں زیادہ تازی اور اسبیک ہیں اور ان کو دی ہے سم اوبجیکٹیوز سنٹرل ایشیہ آلسو تو چائنیز کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان می ناٹ بی ایبل تو دیفن دیر انٹریس اس لئے یہ لشکر تویبہ اور جیش محمد کے ساتھ ملاف اور اسی طرح سے چائنہ جو ہے اسلامی سٹیٹ خوراسان کے ساتھ پٹنشپ کر سکتا ہے تو یہ سارا جیو پولیٹک اس طرح سے پلے آؤٹ کر رہا ہے ان سب کے بیچ میں پاکستان میلیٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ہے اور شاک جو ہے وہ دن پر دن گھٹی جا رہی ہے اور اسی کا فائدہ عمران خان بیکوز جو جیو پولیٹکل ہات سپوٹ ہے عمران وہیں وہیں سے اس نے شروعات کی تھی ایک چیز اگتی ہے اس میں کہ عمران جو ہے وہ اس وقت میڈل اسٹ میں بہت زیادہ پاپلر نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ امت کا خلیفہ بننے کا پروڈیکشن کر رہا ہے کہ صاحب کی میں ہی ہوں جو کچھ ہوں جو میں نے کیا ہے جو تکفیری اسلام ہے کہ صاحب کہ اصلی مسلمان اصلی اسلام کا جو پہردار ہوں وہ تو میں ہی ہوں اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ یا تو میرے مجھ کو بایا دیں یعنی مجھ کو لائلٹی ایک سپس کریں ورنہ ان کو میں کافر گھوشت کر دوں گا نہیں بلکل صحیح ہے وہ اپنی پہچان اتر کی طرف جو علاقے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی پہچان مانتا ہے اور اگر جو یہ ریڈی گروپ کا جیسے تحریک تالیبان پاکستان ہوا افقان تالیبان ہوا اگر وہ وہاں پر ان کی پیٹ ہے تو جو یہ میڈی لیسٹ کے جو دیش ہیں ان کے لئے خطرہ جہور ہے بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا گیر بدلا ہے بڑی مشکل سے گیر بدلا ہے انہوں نے اور گیر مطلب اچھے سے بدلا ہے جو بھی کارن ہو جیو پولیٹکس ہو جیو اکنومکس ہو جس کے کارن تیل ان کو معلوم ہے کہ تیل اہمیت ہے وہ دن پر دن کھٹی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں ہیں تو ان کو شیخ ڈوم جتنے ہیں ان کو تو ڈر ہمیشہ بنے رہے گا کہ ایسے تطروں سے تو اس لیے وہ امران کے خلاف لیکن دیکھیں سنجے صاحب ایسا تھا نا کہ پاکستان کیا کہ پاکستان کی آرمی انگریجی بولتی تھی ٹھیک نا انگریجی بولتی تھی انگریجی بولتی تھی بیروکرائٹس بھی آپ دیکھیں انڈیوائیڈ انڈیا میں ایک ہزار ایسے 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 جس میں سے کوئی ایک یا ایک سو دو مسلمان تھے اور جس میں سے نائنٹی فائی جو ہے وہ چلے گئے تھا پاکستان ٹھیک ہے نا تو ایک انگریجی بولنے والا کمپوننٹ یہ تھا اور ایک انگریجی بولنے والا کمپوننٹ یہ تھا پاکستان آرمی ٹھیک ہے تو یہ پوری دنیا میں ہم بھی میں بھی پڑھتا تھا جب جب میں اپنے گاؤں جاتا تھا تو میں بھی تھوڑا دکھاتا تھا کہ مجھے آدھری جی آتی ہے تم آپ کو معلوم جورڈن میں بڑی پٹائی تھی اس نے بھلیسطینی کو مارا تھا بہت مارا تھا اور اس کو امریک وہیں کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیئے تھے وہیں سے اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع یہ اصلی ہے یہ اصلی جیادی ہے یہ ہمارے کام کا ہے یہ سوویت یونیم دورگامی سوچ تھی اور صحیح سوچ نکلی تو اسی طریقے سے میں آئینے سے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں بٹ وہ اسی طرح کا ایک اگر بنکے ایک اوہ اوہ کیا رہا ہے لیکن یہ پورے 47 سے لے آس تک میں نے آس تک آرمی کی اس طرح سے میں چھوی ان کا انٹریس تو پیسے کما کے اور کینیڈا اور امریکہ اور یوکے میں سیٹل ہونے میں ہے یہ چیزیں بلکل کامن ہو گئی ہیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ فوجی بریڈ بھی بناتے ہیں فوجی کونڈوم بھی بناتے ہیں اور فوجی فرٹیلائزر بھی بناتے ہیں اور بھی بھی ہے اور ڈی اچے بھی ہے تو بہریہ ٹاؤن بھی ہے سارا سارا پورا سکینڈلز جتنے ہیں وہ سب کے سب پورے جرنیل کر رہے ہیں یہ بھی تو ان کی قوم کو دکھتا ہی ہے نا اچھا سر مان لیجئے آپ فوجی وں کو جمین دیتے ہیں تو آپ جمین کی بناوٹ دیکھ بچ کے پنجاب اس کا بھی تو کوئی لیمٹ ہوتا ہے آپ ایک فوج کو قائم رکھنے کے لیے آپ کتنی جمین یں کے دن دم بولتے ہیں جس کو یہ net importer ہو گئے ہیں ان کی جو agriculture productivity ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ان نے آج تک کوئی باندھ نہیں بنائے اتنے دنوں میں بھارت میں پورے باندھ کی شرن کھلائے بنگی وہاں ان وں سوری پرنسپل اس کا جو ایکسپورٹ تھا وہ تو جوٹ تھا اور ان کا جو تھا پاکستان کا تھا وہ cotton ٹھیک ہے today the roles have reversed in a different way کہ بانگلہ دیش is one of the biggest exporter of garments ٹھیک ہے جی جی اور یہ جوٹ ایکسپورٹ کٹ ٹھیک ہے سو آپ دیکھ لیجی کہ وہ ہوا بہت بہت ہی فائدہ ہوا آج دیکھ آج ان کے روپے کی قیمت جو ہے وہ دو سو نبی آج کچھ امپروو ہو گئی ہے تھوڑی سی کیونکہ عمران خان چھوٹ گیا نا تو روپے بھی امپروو ہو گیا اور بانگلہ دیش کی ایک سو سات ہے یعنی ایک بگ ڈھائی لگ بگ ڈھائی 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 پاکستانی روپیہ لے سکتے ہیں یہ تو ان کی حالت ہوگی ہے انہوں نے اپنی پاپلیشن کنٹرول کر لی ہے ان کی پاپلیشن تو رنوے جا رہی ہے 3.4 ان کا ٹی ای فار ہے جو بھارت کا ٹی ای فار 2.1 ہو گیا کچھ دنوں میں بھارت سے کمپوٹیشن کریں پاپلیشن میں باقی اور کسی چیز میں آگے رہ نہیں جائیں گے پاپلیشن میں شاید انڈیا سے آگے چلے جائے 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 اکانومی کا جو حال لون نہیں دے رہا آپ ہندوستان پر اثر کی بات کر رہے مجھے نہیں معلوم آپ نے بلکل صحیح تو کہا جیسے پاکستان آرمی جو ہے وہ territorial frontier کی وہ نہیں ہے ideological frontier ہے جب یہ ideological frontier دھوست ہو جاتا ہے اس کا اثر بھارت کے لوگوں پر کچھ ایک ورک پر بہت زیادہ پڑے گا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آج بھی پاکستان جو دی آئیڈیا آف پاکستان لیپس امونگس لارج نمبر اف پیپل جیسے یہاں کہتو ای 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 ایم کلاس اشراف اللہ مولانا کلاس اس کا تو آج بھی سپنا یہی ہے کہ صاحب کہ جس طرح سے یہاں دور خلافہ تھا مغل امپائر تھی اس دو ملک انگریج بنا کے گئے یہاں سے ہم کو ایک خندت کاشی دے دیا اور ان کو ایک نیا کعبہ دے دیا اور آج دیکھ لیجیے کہ کاشی کہاں ہے اور کعبہ کہاں ہے ٹھیک ہے اگر جو آرتھیک روپ سے ان کی بڑی پرفورمنس اچھی تھی ایوپ کے ٹائم میں for some period they were ahead of آگے آئیے اب ہم پرشن 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 بار آپ کو یاد دلا دیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جن لوگوں نے پرشن پوچھ 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 سکتے ہیں سپر چیٹ سے پوچھ سکتے ہیں اور ملین ڈالر چیلنج سبسکرائبر چیلنج ملین ڈالر نہیں ملین سبسکرائبر ملین ڈالر we don't mind لیکن ملین سبسکرائبر چیلنج we will get it subsequently from پاکستان آئیے فلشکلی سمیر خان only way for paak survival is to come under india's blessings but since that's not going to happen it will become a rogue state like palestine it's already a rogue state i say it's already a rogue state correct سمیر خان we agree with you next سمیر خان again pakistan should be ruled by india that's the only way for world peace otherwise either u.s. china will use broken pakistan for their personal self-interest groups i think we are quite safe without having anything to do we will give them we will give them where canada 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 next india and canada have a m on the پاکستان کو ایک سوتر بات بھی ہوئے تھا کہ جب اسلام کی بات آتی تھی بیچ بیچ میں تو یہ ایک ہو جاتے تھے اوڈر وائز یہ میں نے کہا نہ کہ تمام کوشیسوں کے باوجود بھی کوئی مدودی کوئی فضلالرحمان کوئی ان کو ریڈکلائز نہیں کر سکا سندھی جی نیکسٹ جو ہے چاہد سنگھ چوہان کا بڑا اچھا سجیسٹن ہے کہ رہے ہیں بھارت خانہ ائرڈراب کر دے تحریک میں پھر تماشا دیکھو یہ یہ بریلینت آئیڈیا ہے بریلینت آئیڈیا دنگے کرانے کا اس اچھا اور کوئی یہ بریلینت آئیڈیا جاہین ساگی جاہین ساڈ do you believe that the Baloch Sindh and Pashtun freedom movements can achieve critical mass in this situation مجھے لیکن بلوچستان certainly is very much near the critical mass that much I can tell you right next Naman why overseas pakistanis spread islamic terrorism and radicalization in whichever country they reside and please how many overseas pakistanis are in jail of different countries data to off land yes 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 آج بھی آپ کہیں آسٹریلیا اگر چلے جائیں اور یہ جتنے بنگلہ دیشی ریسٹورنٹ ہے یہ سب انڈین ریسٹورنٹ کے نام سے یہ چلاتے ہیں تو بھارت ان میں سے they have not been able to take out india out of their this thing اور پھر یہیں انتر ہو جاتا ہے مذہب اور سنسکلٹی میں کہ آپ یہ یہ آپ مذہب اور سنسکلٹی میں یہ میں بہت لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستانی بولتے ہیں کہ شکل سے ہماری اور آپ کی طرح شکل والے لوگ ہوتے ہیں رنگ والے کہ اچھا تھا you are in indian تو وہ وہ بولتے ہیں کہ پاکستانی جیسے ہی بولا پاکستانی بس دیکھنے تو ایسے میں جب آپ کے پاس پہجان کی کمی ہو تو you can be easily swayed by you know terrorist narratives جو چلتے ہیں ٹھیک ہے نا it is just lack of identity you are not too sure and that is that is why so many you know پاکستانی having lived for one or two generations in europe and britain وہ لوگ جا کے آئی ایس آئی ایس انہوں نے join کیا یہ بس یہ پہچان جب آپ کی پہچان لوٹ جاتی ہے تو سب کچھ لوٹ جاتی ہے تو سب آپ کے سنو والوں کو یہی میں اگرہ کلوں اپنی پہچان بنائے رکھیے جندگی میں اٹھا چڑھاو میری قریب یہ سب چلتا رہتا ہے لیکن اپنی پہچان پہ کائم رکھی بلکل 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 آپ نے بہت صحیح بات کی ایک اور پرشن آیا ہے یہ شان جی کہہ رہے ہیں پاکستانی elite can always retreat overseas to their lives of luxury ہاں سب کے پاس double passport ہے while leaving their expendable masses and army to promote terror against india how can india counter this we need to hit them where it hurts کچھ canada میں ہم نے کاروائی تو ایسی دیکھی ہے کچھ canada میں but i think we he is right we need to do more in this direction اگر آپ world کے fourth largest economy ہے اور آپ کے global footprint سے اتنی بڑی ڈائیسپورا ہے وہ جو کی ڈائیسپورا میں majority کے لوگ آپ کے مطلب بلکل دیش بکت ہے تو ان کی حفاظت کے لیے اور باقی اپنے انٹریس کے لیے آپ کی یہ ریچ وہاں پہ ہونی چاہیے آپ کی اس معاملے میں ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ Washington Post has written this New York Times has written this اور یہاں پر کیوں نہیں ہے سکتا ہے کہ Times of India has written this تھوڑی سی اپنے سوچ کو ہم بڑا کریں تو آپ کا سجاؤں بلکل صحیح ہے جی اسی کے ساتھ آج کے یہ پرشن پورڑ ہوتے ہیں اور یہی پر ہم اپنا کارکرم سمافت کریں گے آپ سبھی درچکوں کو بہت 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 دھنیواز کرنیل عرسن سنگھ جی آپ کو بھی بہت بہت دھنیواز جائے ہند ورنے ماتھ شکریہ شکریہ شکریہ